بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو نوول سلور ایجنٹ جس کے مصنف ہیں ارشاد الاسر جعفری اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر انیس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے جنگلیوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس شکار کو یعنی بلیک زیرو کو وہ تینوں ہی اس جگہ بھون کر کھا جائیں اس لیے دو جنگلی لکڑیاں چن لائے تھے لکڑیوں کو انہوں نے ترتیب سے رکھا پھر پتھر پر پتھر مار کر چنگاریاں پیدا کی لکڑیوں پر انہوں نے خوشک جھاڑیاں رکھ دی تھی چنگاریاں ان جھاڑیوں پر گری تو انہوں نے آگ پکڑ لی جنگلی بلیک زیرو کو آگ پر بھوننے کی مکمل تیاریاں کر چکے تھے جب لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تو ایک جنگلی بلیک زیرو کی طرف آیا اس کے ہاتھ میں دو تین پتے تھے بلیک زیرو کے ذہن میں فوراں خیال ابرا کہ ان پتوں سے آنے والی خوشبو سے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے اس خیال کے آتے ہی بلیک زیرو نے اپنا سانس روک لیا بلیک زیرو کا خیال درست ثابت ہوا کیونکہ اس جنگلی نے وہ پتے بلیک زیرو کی ناک پر رکھے اور پتوں کو مسلنے لگا تقریباً منٹ سوہ منٹ کے بعد بلیک زیرو نے آنکھیں بند کر لیں اور جال میں اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی جنگلی نے پتے اس کی ناک سے ہٹا کر دور پھینک دئے بلیک زیرو سانس روکنے کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا وہ کن اکھیوں سے تینوں جنگلیوں کو دیکھنے لگا بلیک زیرو کو بے ہوش دیکھ کر وہ تینوں بہت خوش ہو رہے تھے آگ اب کافی بھڑک چکی تھی وہ تینوں آگ کے گرد رکس کرنے لگے کچھ دیر رکس کرنے کے بعد وہ رک گئے پھر دو جنگلی بلیک زیرو کے پاس آئے انہوں نے بلیک زیرو کو جال سے باہر نکالا اس کے بعد تیسرا جنگلی آگے بڑھا اس نے اپنے زیر جامع سے ایک خنجر نکال لیا اس وقت تینوں جنگلیوں کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی تھی پھر خنجر بردار جنگلی بلیک زیرو کے قریب بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ نیچے آتا بلیک زیرو کی ایک ٹانگ حرکت میں آئی اور جنگلی کے سینے پر پڑی جنگلی اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گرا پھر اس سے پہلے کہ وہ جنگلی اٹھتا یا اس کے ساتھی سچویشن کو سمجھ کر حرکت میں آتے تھک 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 کی تین آوازیں آئیں اور ان تینوں جنگلیوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ تینوں زمین پر گر کر تڑپنے لگے بلیک زیرو نے سائلنسر لگے ریوالور سے ان پر فائرنگ کر دی تھی وہ ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ بلیک زیرو واپس مڑا اور تیز رفتاری سے چلنے لگا اس کے پاس تو اتنا وقت تھا ہی نہیں کہ وہ ان تینوں کے تڑپنے کا نظارہ کرتا ان جنگلیوں کی وجہ سے اس کے ساتھی رابطے سے آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ بات اس کے لئے باعث تشویش تھی وہ جلد از جلد اپنے ائر فون پر اپنے ساتھیوں کی آوازیں سننا چاہتا تھا تاکہ ان کے حالات سے وہ باخبر رہ سکے پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ گیا ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ جنگل میں کسی ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں چھوٹی پہاڑیاں اور ندی وغیرہ ہے یہاں جوزف انہیں چھوڑ کر کسی جنگلی کی تلاش میں چلا گیا تھا جبکہ باقی سب ان پہاڑیوں میں رہ گئے تھے بلیک زیرو بھی ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور دور بین سے پہاڑیوں کو دیکھنے لگا پھر جوزف ایک جنگلی کو ساتھ لے آیا اور وہ اس کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگے جب وہ کافی فاصلے پر چلے گئے تو بلیک زیرو بھی آگے بڑھا جوزف کی اپنے ساتھیوں سے گفتگو سن کر بلیک زیرو مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں رات ہوئی تو بلیک زیرو نے اندھیرے کا چشمہ پہن لیا اب اسے اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا رات کا بیشتر حصہ سفر میں ہی گزر گیا پھر اس کے ساتھیوں کو سلور سٹی نظر آ گیا بلیک زیرو بھی ایک بلند رخت پر چڑھا اور اس نے بھی دور بین پر سلور سٹی دیکھ لیا اس دوران اس نے بھی بادل کے ایک سیاہ ٹکڑے کو زمین پر آتے دیکھا اس میں سے ایک کار برامد ہوئی اور کار سے تین افراد نیچے اترے انہیں لینے کے لیے ایک کار سلور سٹی سے بھی آئی جس کے بعد صفتر وغیرہ ایکشن میں آئے اور ائر کار سے برامد ہونے والے تین افراد ہلاک ہو گئے پھر کار میں سے نیلے رنگ کا دھوان نکلا جس نے اس کے تمام ساتھیوں کو بے ہوش کر دیا بلیک زیرو فوراں حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا اب وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس لیے وہ بالکل خاموش درخت پر بیٹھا رہا تقریباً پانچ منٹ کے بعد سلور سٹی سے ایک وین آئی وین کار کے قریب آ کر رکی پھر وین سے تین آدمی نیچے اترے اور انہوں نے سفدر وغیرہ کو اٹھا کر وین میں ڈالا اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی انہوں نے وین میں رکھ لیں اس کے بعد وین حرکت میں آئی اس کا رخ سلور سٹی کی طرف ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی بلیک زیرو دور بین پر وین اور کار کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ سلور سٹی میں داخل نہ ہو گئیں جیسے ہی وہ دونوں گاڑیاں سلور سٹی میں داخل ہوئیں بلیک زیرو درخت سے نیچے اتر آیا اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ریموٹ نمہ آلہ نکال لیا یہ ریموٹ نمہ آلہ اسے سردعور نے دیا تھا بلیک زیرو نے چلنے سے پہلے تمام حالات سردعور کو بتائے تھے اور سردعور نے اسے کچھ چیزیں دی تھی جن میں یہ ریموٹ نمہ آلہ بھی تھا اس کا نام سردعور نے زیڈ ون بتایا تھا اور اس آلے کی انہوں نے خصوصیت بتائی تھی کہ اس آلے سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کو ہما قسمی گیس اور شواؤں کے اثرات سے بچاتی ہیں اس پر آن آف کے دو بٹن لگے ہوئے تھے بلیک زیرو نے آن کا بٹن دبا دیا تو زیڈ ون پر سرخ رنگ کا بلب جلنے لگا اس کے جلنے کا عمل تقریباً ایک منٹ تک جاری رہا پھر سبز رنگ کا بلب جل اٹھا جیسے ہی سبز بلب روشن ہوا بلیک زیرو نے مطمئن انداز میں سر ہلایا گو کے زیرو لینڈ سائنسی ترقی میں بہت آگے تھا لیکن سرداور بھی کوئی معمولی سائنستان نہیں تھے عمران زیرو لینڈ کے بارے میں سرداور سے ڈسکس کرتا ہی رہتا تھا اس لیے سرداور زیرو لینڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے عمران کے آئیڈیاز پر انہوں نے بہت سی اجادات کی ہوئی تھی اور ان اجادات میں سے کچھ انہوں نے اب بلیک زیرو کو دی ہوئی تھی اور بلیک زیرو کو یقین تھا کہ ان کی اجادات مشن کے دوران اس کے کام آئیں گی زیڈ ون کا سبز بلب آن ہونے کے بعد بلیک زیرو نے اسے جیب میں رکھا اور پھر وہ سلور سٹی کی طرف بڑھنے لگا تقریباً نصف گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد بلیک زیرو سلور سٹی کی فصیل کے قریب پہنچ گیا اس نے گیٹ کی تلاش میں دور دور تک نظر دوڑائی لیکن دیوار مکمل طور پر سپارٹ تھی اس میں کہیں بھی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ کچھ دیر پہلے اس نے وین اور کار کو سلور سٹی میں داخل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس وقت گیٹ موجود تھا اور دونوں گاڑیاں اسی گیٹ سے اندر گئی تھی یقیناً کسی مکینزم سے گیٹ آپن کیا جاتا ہوگا بلیک زیرو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کے بعد وہ اندر داخل ہونے کا کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگا کہ جس سے وہ باحفاظت اندر داخل ہو سکے باحفاظت اندر داخل ہو کر ہی وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکتا تھا کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد بھی اسے کوئی ایسا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا آخر اس نے رسک لینے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا بم نکال لیا گو یہ بم چھوٹا سا تھا لیکن طاقت میں یہ کئی ہینڈ گرنیٹ سے بڑھ کر تھا اس نے پن کھینچی اور چند قدم پیچھے ہٹ کر دیوار کی طرف اچھال دیا جیسے ہی بم دیوار سے ٹکرایا ایک فلک شگاف دھماکا ہوا لیکن دیوار پر اس بم کا کوئی اثر نہ ہوا بلیک زیرو دیوار کے اس حصے کو دیکھنے لگا جہاں بم لگا تھا لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بم تو کیا وہاں معمولی سا پتھر بھی نہ لگا ہو بلیک زیرو دیوار کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک ہی اس کے اردگرد نیلا دھواں پھیل گیا اس دھوئے کے پھیلتے ہی بلیک زیرو لہرائیا اور زمین پر گرتا چلا گیا زیڈ ون اس کے کسی کام نہیں آسکی تھی تم لوگوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے ہم تمہیں اس فیصلے پر مبارک بات دیتے ہیں سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا سنگھی، تھریسیا، فنچ اور نانوتا چند لمحے پہلے ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے ان کے چہروں پر خوشی کے تاثرات تھے ہم نے آپس میں جو باتیں کی ہیں ضروری تو نہیں کہ ہم ان پر عمل بھی کریں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا عمران، تم زیرو لینڈ کے ایک سائنٹیفک سٹی میں ہو یہاں صرف تمہاری باتیں ہی چیک نہیں کی جاتی بلکہ تمہارا دماغ بھی چیک ہو جاتا ہے تم ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکے ہو اور مجبوری کے تحت ہی سہی لیکن تم زیرو لینڈ میں شمولیت کا سوچ چکے ہو اسے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا اسے ایسی نظروں سے عمران کی طرف دیکھتا پا کر جولیا کا پارا یک دم ہائی ہو گیا اس کا گلابی چہرہ انار کی طرح سرخ ہو گیا لیکن اس نے فوراں ہی اپنے غصے پر کابو پا لیا عمران اور کرنل فریدی شاید کچھ عرصہ تمہیں اپنے اس فیصلے پر پریشانی ہو لیکن جلد ہی تم فخر کرو گے کیونکہ تم ایسی دنیا کے باسی بن جاؤ گے جو خوابوں کی دنیا سے زیادہ حسین جدت میں سب سے بڑھ کر احش و آرام میں سب سے آگے اور مال و دولت میں سب سے نمائع ہے جب ساری دنیا پر زیرو لینڈ کی حکومت ہوگی تو تم دنیا کے حکمرانوں میں شمار کیا جاؤ گے اور دنیا کی دولت اور حسن تمہارے قدموں میں ہوگا فینچ نے کہا حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے اور عمران کو نہ دولت سے دلچسپی ہے نہ حسن سے کرنل فریدی نے کہا ہاں ہم یہ بات جانتے ہیں لیکن جب ان چیزوں کی بہتات ہو جائے گی اور تمہارا مزاج حاکمانہ ہو جائے گا تو پھر خود بخود دولت اور حسن میں تم دلچسپی لوگے اور کیوں نہ لو دنیا کی رونائیوں اور لذتوں پر تمہارا بھی تو حق ہے اس مرتبہ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا کرنل صاحب شاید ایسا ہو بھی جائے عمران نے کہا تو کرنل فریدی نے کندھے اچھکائے اب اگر تم لوگ سلور سٹی کی سیر کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سیر کروا دیتے ہیں تھہریسیا نے کہا تمہارا ساتھ ہو اور سلور سٹی جیسا حسین شہر کون کافر سیر سے انکار کر سکتا ہے عمران نے میٹھے لہجے میں کہا اوکے آؤ تھہریسیا نے کہا اور پھر وہ سب دروازے کی طرف مڑے جولیا تم بھی آؤ نا عمران نے جولیا سے کہا جو اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تم جاؤ مجھے سیر نہیں کرنی جولیا نے غسیل لہجے میں کہا تو تھہریسیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی جولیا تم عمران کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو اس کے باوجود اس کی باتوں پر غصہ کرتی ہو تھہریسیا نے کہا میں کیوں اس پر غصہ کروں گی اور تم کون ہوتی ہو ہمارے معاملات میں دخل دینے والی جولیا نے کہا جولیا تم لوگ زندہ نظر آ رہی ہو تو صرف تھہریسیا کی وجہ سے کیونکہ تھہریسیا نے سوپر باس سے تمہاری سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ اگر جولیا کو قتل کر دیا گیا تو عمران ذہنی توازن کھو بیٹھے گا اور اگر روزہ کو ختم کر دیا گیا تو کرنل فریدی پاگل ہو جائے گا لہٰذا دونوں خواتین کو اس وقت تک زندہ رکھا جائے جب تک عمران اور کرنل فریدی زیرو لینڈ کی حسین لڑکیوں میں دلچسپی نہ لینے لگ جائیں نانوتا نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جولیا اسے جواب دینا چاہتی تھی لیکن پھر اسے نانوتا کی بات سمجھ میں آ گئی اور اس کے ذہن میں خیال ابرا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا زیرو لینڈ والے عمران اور کرنل فریدی میں دلچسپی رکھتے ہیں جولیا اور روزہ میں نہیں اس خیال کے آتے ہی وہ خاموش ہو گئی مس جولیا ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ غصے کا اظہار کریں ہمارا غصہ بے جا ہی ہے لہٰذا تم ہمارے ساتھ چلو کرنل فریدی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جی بہتر جولیا نے کہا اور پھر وہ بھی کھڑی ہو گئی سلور سٹی واقعی خوبصورت شہر تھا کاروں کی عام درف بہت زیادہ تھی فٹ پاتھ بھی بہت خوبصورت بنائے گئے تھے پیدل چلتے ہوئے لوگ انہیں بہت ہی کم نظر آتے تھے سلور سٹی میں سائنسی لیبارٹریاں بھی تو ہیں چلتے چلتے جولیا نے نانوتا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہاں یہ مکمل سائنٹیفک سٹی ہے اس لیے سائنسی لیبارٹریاں ہونا تو ضروری ہے نانوتا نے کہا اس شہر کی سیکیورٹی کے لیے بھی سائنٹیفک سسٹم بنائے گئے ہوں گے روزہ نے تھیریسیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں نہ صرف اس شہر کا سیکیورٹی سسٹم سائنسی بنیادوں پر تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کے اردگرد کئی کلومیٹر کا ایریا بھی ہماری نگرانی میں آتا ہے اس ایریا میں ایک مکھی بھی ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی فنچ نے مغرور لہجے میں کہا اسی لمحے سنگھی کی جیب سے مترنم بیل کی آواز سنائی دینے لگی اس نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک لیزر پسٹل نکال لیا یہ لیزر پسٹل کے ساتھ سیل فون بھی تھا سنگھی نے ایک کونے میں دباؤ ڈالا تو گھنڈی کی آواز رک گئی سنگھی سپیکنگ اس نے دھیمی آواز میں کہا سر چند افراد کا ایک گروپ کچھ دیر پہلے سلور سٹی کی حدود میں داخل ہوا تھا اسے گرفتار کر کے سپیشل روم میں پہنچا دیا گیا تھا چند لمحے پہلے ایک اور گروپ بھی سلور سٹی کی حدود میں داخل ہوا ہے اتفاق سے اس وقت ائر کار پر زیرو لینڈ کے تین آدمی بھی یہاں پہنچے ہمارے ان تینوں آدمیوں کا ان لوگوں نے خاتمہ کر دیا ہے میں نے ان پر بلو گیس فائر کر کے انہیں بے بس کر دیا ہے اور انہیں اٹھانے کے لیے اپنے آدمی بھیج دی ہیں دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائی دی جو سب نے سنی ویری سیڈ ان گروپ کی آمد کی اطلاعات تم سوپر باس کو دیتے سوپر باس بھی تو یہاں موجود ہیں سنگھی نے کہا میں نے پہلے انہیں ہی اطلاع دی ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں آپ ان افراد کو دیکھ لیں سپیشل روم میں جاتے ہیں سنگھی نے کہا اس کے بعد اس نے ریز پسٹل کا کونہ دبا کر اسے جیب میں رکھ لیا بھئی کمال ہے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان زندہ سلامت یہاں پہنچ بھی سکتا ہے لیکن تمہارے ساتھی تمہاری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں سنگھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ان کے ساتھیوں کی موت تو لازمی ہے ہی لیکن اب سوپر باس سے بات کر کے ان چاروں کے خاتمے کے احکامات پھی لیے جائیں فینچ نے کہا ان کے ذہن اب بدل چکے ہیں اس لیے اس کی ضرورت تو نہیں ہے پھر بھی ہم سوپر باس سے نئی ہدایات لے لیتے ہیں سنگھی نے کہا چلو عمران اور کرنل ہم تمہیں تمہارے کمروں تک چھوڑ آئیں فینچ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جن افراد کو تمہارے آدمیوں نے گرفتار کیا ہے ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں آیا وہ واقع ہمارے ساتھی ہیں یا یہ صرف تمہارا وہم ہے کرنل فریدی نے سنگھی سے کہا اس وقت تو تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلو بعد میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی سنگھی نے کہا تو وہ واپسی کے لیے مڑے لیکن ابھی انہوں نے دو قدم ہی اٹھائے تھے کہ جیسے بجلی سی چمکی عمران کرنل فریدی جولیا اور روزہ ایک دھم اچھلے عمران سنگھی پر کرنل فریدی فینچ پر جولیا تھریسیا پر اور روزہ نانوتا پر جا پڑی ناغن کی بچی تو عمران کو میٹھی نظروں سے دیکھتی ہے میں تیری آنکھیں نوچ لوں گی جولیا نے غراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھریسیا کی طرف بڑھا لیکن تھریسیا نے ناغن کی طرح ہی بلکھایا اس کا جسم انتہائی تیزی سے گھوما اور جولیا جو اس کے جسم کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی فسل کر زمین پر گر گئی جیسے ہی وہ زمین پر گری جولیا اس کی ٹانگوں میں فسی ہوئی اس کے ساتھ ہی گھوم گئی اس کا سر بھی زمین سے ٹکرایا اور اس کی سسکی بلند ہوئی تھریسیا نے ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری کروٹ بھی بدلی جولیا اس کے ساتھ ساتھ گھومنے لگی گھومتے گھومتے ہی جولیا نے تھریسیا کی ٹانگ پکڑ لی اور اپنے ہاتھوں کو مخالف سمتوں میں جھٹکا دیا تھریسیا کی ٹانگوں کی کینچی ٹوٹ گئی جولیا نے دوسری طرف کروٹیں بدلی تھریسیا اس دوران زمین سے اٹھ رہی تھی جولیا پوری قوت سے اس سے جا ٹکرائی تھریسیا یہ ٹکر کھا کر اڑتی ہوئی سڑک پر جا پڑی لیکن سڑک پر گرتے ہی وہ بھی کسی فٹبال کی طرح اچھ لی اور اڑتی ہوئی جولیا کی طرف آئی لیکن جیسے ہی وہ جولیا کے قریب آئی جولیا نے کسی فٹبالر کی طرح اچھل کر اسے ٹھوکر لگائی اس مرتبہ وہ فٹ پاک پر رکھے ہوئے ایک بڑے گملے پر جا گری اور اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ بلند ہو گئی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو روزہ نانوتا سے ٹکرائی اور دونوں ہی زمین پر گر پڑی نانوتا نیچے اور روزہ اس کے اوپر تھی روزہ نے کوشش کی کہ وہ نانوتا کی گردن پکڑے لیکن نانوتا مچھلی کی طرح تڑپی اس کی اس طرح تڑپنے سے روزہ ایک طرف گر گئی اسی وقت نانوتا کا ایک پیر حرکت میں آیا اور روزہ کے مو پر لگا روزہ گرنے کے فوراں بعد اٹھ رہی تھی ایک بار پھر زمین پر گر گئی ساتھ ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہو نانوتا کا پاؤں ایک بار پھر حرکت میں آیا اس بار نانوتا نے اس کے پہلو کو نشانہ بنایا تھا لیکن روزہ نے اپنا پہلو بچایا اور برک رفتاری سے کھڑی ہو گئی جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی نانوتا کسی توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اس کی طرف آئی روزہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے نیچے بیٹھ گئی نانوتا اس کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی دور جا گری اب روزہ نے بیٹھے ہی بیٹھے چیتے کی طرح ایک جست لگائی اور نانوتا پر جا گری ساتھ ہی اس کے سر کی ٹکر نانوتا کے سر پر لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے اگلے ہی لمحے روزہ کی کوہنی بھی حرکت میں آئی اس کی کوہنی نانوتا کی پسلیوں پر لگی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں ایک لمحے کے لیے تو اس کا سانس بھی رک گیا روزہ نے نانوتا کی پسلیوں پر کوہنی مارنے کے بعد اس کے مو پر پنچ مارنے کی کوشش کی لیکن نانوتا نے تڑپ کر کروٹ بدلی کروٹ بدلنے کی وجہ سے روزہ اس کے برابر زمین پر گر گئی پھر دونوں ایک ساتھ ہی اٹھیں ایک ساتھ ہی حرکت میں آئیں اور ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرائے عمران سنگھی سے ٹکرائیا تو اسے دور تک رگیدتہ لے گیا یہاں کی سڑکیں اور فٹ پات شیشے کی طرح شفاف تھے اگر تارکول کی سڑک ہوتی تو سنگھی کی کمر چھل جاتی لیکن اس وقت اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی پھر جیسے ہی وہ رکے سنگھی نے اپنے گھٹنے جوڑے اور عمران کے پیٹ میں مار دئیے عمران یہ ضرب کھا کر پلٹ گیا اس کے پلٹتے ہی سنگھی فضاء میں اچھلا اور کافی بلندی پر جا کر واپس آنے لگا اس کا ارادہ عمران کے اوپر گرنے کا تھا لیکن پلک جھپکنے سے قبل عمران کے دونوں پہر سیدھے ہوئے اور سنگھی ٹھوکر کھاتے ہوئے فٹ بال کی طرح اوپر اچھل گیا اس کے فوراں بعد ہی عمران حرکت میں آیا وہ اچھل کر کھڑا ہوا ابھی وہ سنبل ہی رہا تھا کہ سنگھی اقاب کی طرح اس پر جھپٹا اس کے دونوں ہاتھ عمران کے دونوں کندھوں پر پڑے تو عمران اچھل کر دور جا گرا اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا یہ دھماکہ سنگھی کے ریوالور سے ہوا تھا اس نے عمران پر فائر کیا تھا لیکن عمران نے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر کے خود کو اس فائر سے بچا لیا تھا عمران کو فائر سے بچتا دیکھ کر سنگھی کی آنکھوں میں خون اتر آیا یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ عمران کے سوا آج تک کوئی بھی اس کے نشانے سے نہیں بچا تھا نشانے کو خطا ہوتے دیکھ کر سنگھی پر جنون تاری ہو گیا اس کی انگلی ریوالور کے ٹریگر پر بجلی کسی تیزی سے چلنے لگی لیکن سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر کے عمران نے اس کے تمام فائر خالی جانے دیئے اپنے تمام نشانے خطا جاتے دیکھ کر سنگھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا پھر اس نے ریوالور ایک طرف پھینکا اور چیتے کی طرح جست لگا کر عمران کی طرف آیا عمران فوراں ہی زمین پر بیٹھ گیا عمران کے قریب پہنچتے ہی سنگھی کو فضاء میں بریک لگی اور اس کے دونوں پیر بیٹھے ہوئے عمران کی طرف بڑھے لیکن اس کے مدے مقابل بھی عمران تھا وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا انہوں پیر عمران کے ہاتھوں سے ٹکرائے تو عمران نے اپنے ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دیا سنگھی واپس فضاء میں بلند ہو گیا اسے فضاء کی طرف اچھالتے ہوئے عمران نے بھی کھلتے ہوئے طاقتور سپرنگ کی طرح اچھلا اور واپس آتے ہوئے سنگھی سے ٹکرائیا تو سنگھی فضاء میں چکراتا ہوا دور جا گرا جبکہ عمران نے ایک بار پھر اس کی طرف چلانگ لگائی سنگھی زمین پر گرنے کے بعد اٹھی رہا تھا کہ اس کے پہلو میں عمران کی ٹھوکر لگی اور وہ ایک بار پھر زمین پر گر گیا نانوتا اور روزہ کے سر ایک دوسرے سے ٹکرائے تو دونوں کی آنکھوں کے سامنے ستارے گردش کرنے لگے نانوتا نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور پھر اس کی ٹانگ نیم دائرے کی صورت میں حرکت میں آئی اور روزہ کے پہلو میں لگی روزہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گر گئی نانوتا نے اسے اس انداز میں گرتے دیکھا تو اس نے اس کے اوپر چلانگ لگائی لیکن آخری لمحے میں روزہ نے کروٹ بدلی اور نانوتا مو کے بل زمین پر گری اور اس کے مو سے چیخ نکل گئی فٹ پاک پر رکھے گملے پر گرتے ہی بے اختیار تھیریسیا کی چیخ بلند ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کروٹ بھی بدل لی تھی کیونکہ اس نے جولیا کو ایک بار پھر اپنے طرف آتے دیکھ لیا تھا جیسے ہی جولیا کے پاؤں زمین سے ٹکرائے تھیریسیا اچھل کر اس سے ٹکرائی جولیا پیٹ کے بل زمین پر گر گئی جبکہ تھیریسیا اس کے اوپر گری تھی نیچے گرتے ہی جولیا مچھلی کی طرح تڑپی لیکن تھیریسیا نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا اس کے ساتھ ہی اس کے سر کی ٹکر بھی جولیا کے ماتے پر لگی ایک لمحے کے لیے جولیا کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا اگلے لمحے تھیریسیا نے اسے ایک اور ٹکر مارنے کی کوشش کی لیکن اس بار جولیا کا ہاتھ حرکت میں آیا اس کا مکہ تھیریسیا کے ماتے پر لگا اور تھیریسیا کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگے اس نے ان تاروں کو اپنی نظروں سے دور کرنے کے لیے اپنے سر کو جھٹکا اس دوران جولیا نے اس کے بال پکڑ لیے اور اس زور سے اس کے بالوں کو کھینچا کہ تھیریسیا کے مو سے بے اختیار چیخ بلند ہو گئی اس کے دونوں ہاتھ اپنے سر کی طرف بڑھے جولیا نے اس کے بالوں کو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے پہلوں پر رکھے اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا ایک لمحے کے لیے اس کی نظر امران کرنل فریدی اور روزہ کی طرف گئی وہ تینوں بھی اپنے اپنے مدے مقابل سے لڑائی میں مصروف تھے اگلے لمحے اس کی نظر ان سے ہٹ کر تھیریسیا کی طرف گئی جو زمین پر گرنے کے بعد اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر اسی لمحے وہاں ایک دم نیلے رنگ کا دھوہ پھیل گیا دھوے میں انہیں اپنا دم گھٹا ہوا سا محسوس ہوا اور پھر وہ سب یکے بعد دیگرے زمین پر گرتے چلے گئے امران کرنل فریدی جولیا اور روزہ کے ساتھ ساتھ سنگھی فنچ تھیریسیا اور نانوتا بھی بے ہوش ہو چکے تھے ایک کار بلیک زیرو کے قریب آ کر رکی تھی اور اس میں سے ایک آدمی نیچے اترا تھا بلیک زیرو بے ہوش نہیں ہوا تھا وہ جان بوجھ کر لہراتا ہوا نیچے گرا تھا نیچے گرتے وقت اس نے اپنے ذہن کو بھی بلینک کر لیا تھا کار سے آدمی نیچے اترا تو اس نے اپنی آنکھوں میں ایک درز پیدا کر لی تاکہ وہ اردگرد کے ماحول سے آگاہ رہے کار سے نیچے اترنے والے آدمی نے اسے اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے بعد کار حرکت میں آئی چند منٹوں کے بعد کار رک گئی اس کے دروازے کھلے اور اسے ایک بار پھر اٹھایا گیا اسے کاندھے پر اٹھا کر لانے والے نے ایک چھوٹے سے کمرے میں لاکر اسے پھینک دیا بگ روم سے اس کمرے کی نگرانی تو نہیں کی جا سکتی پھر نہ جانے کیوں اس آدمی کو اس کمرے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے بلیک زیرو کو لانے والے آدمی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کی بڑھ بڑھا ہٹ سن کر بلیک زیرو مطمئن ہو گیا یہ قدرت کی طرف سے اس کی مدد تھی اب وہ آسانی سے اس آدمی سے معلومات حاصل کر سکتا تھا اس کمرے کی نگرانی کی صورت میں اس کے خلاف کوئی سائنٹیفک کاروائی ہو سکتی تھی بڑھ بڑھانے کے بعد اس آدمی نے جھک کر بلیک زیرو کو غور سے دیکھا جیسے ہی وہ جھکا بلیک زیرو نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اس کے چہرے پر مسکرا ہٹا گئی بلیک زیرو کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس آدمی کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات پیدا ہو گئے پھر اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا بلیک زیرو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے اس آدمی کی گردن پکڑ لی اس آدمی نے گردن چھڑانے کی کوشش کی لیکن بلیک زیرو کی گرفت کمزور نہیں تھی کہ وہ اپنی گردن چھڑا لیتا بلیک زیرو اس کی گردن پکڑے پکڑے کھڑا ہو گیا کیا نام ہے تمہارا بلیک زیرو نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ اس کے جسم میں سرد لہریں سی دوڑ گئیں اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی تو بلیک زیرو نے اپنی گرفت نرم کر دی ہاں اب بولو کیا نام ہے تمہارا بلیک زیرو نے دوبارہ سرد لہجے میں کہا مارٹی اس نے بامشکل بولتے ہوئے کہا مارٹی اس سلور سٹی میں ایسا کمرہ ہوگا جہاں سائنسی مشینری ہوگی اور اس پورے علاقے کو اس مشینری سے کنٹرول کیا جاتا ہوگا وہ کمرہ کہاں ہے بلیک زیرو نے کہا اس نے مارٹی کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا دباؤ بڑھانے سے اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور اس کا سانس رک گیا بلیک زیرو نے گرفت پھر نرم کر دی اگر تم نے میرے سوال کا صحیح جواب نہ دیا تو اسی طرح تمہاری گردن دبا کر میں تمہارے چلتے ہوئے سانسوں کو روک دوں گا بلیک زیرو نے غوراتے ہوئے لہجے میں کہا تو مارٹی کا جسم لرز کر رہ گیا سب کچھ بگ روم میں ہے مارٹی نے بری طرح حقلاتے ہوئے کہا کہاں ہے یہ بگ روم بلیک زیرو نے اس سے ایک اور سوال پوچھا دائیں طرف چوتھا کمرہ مارٹی نے بدستور حقلاتے ہوئے کہا جن دو گروپوں کو پکڑا گیا ہے وہ کہاں ہیں بلیک زیرو نے کہا وہ وہ سپیشل روم میں ہیں مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور یہ سپیشل روم کہاں ہے بلیک زیرو نے کہا اور اس نے ایک بار پھر مارٹی کی گردن کو دبایا پھر گرفت نرم کر دی وہ بائیں طرف دوسرا کمرہ مارٹی کی حقلہت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا سلور سٹی میں چار ایشیای افراد کو اغوا کر کے لیا گیا ہے جن میں دو مرد اور دو عورتیں ہیں انہیں کہاں رکھا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا لیکن اس مرتبہ مارٹی خاموش رہا بلیک زیرو نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تو اس کا سانس بند ہو گیا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اس کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا اگر جواب نہیں دو گے تو تمہاری گردن کی ہڈی ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی بلیک زیرو نے کرخت لہجے میں کہا ساتھ والی بلڈنگ کے کمرہ نمبر نو دس گیارہ اور بارہ میں بلیک زیرو نے ایک بار پھر اپنی گرفت نرم کی تو مارٹی نے کہا جیسے ہی اس کی بات مکمل ہوئی بلیک زیرو نے اس کی گردن کو جھٹکا دے دیا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے حلق سے چیخ بلند ہوئی تو بلیک زیرو نے اسے چھوڑ دیا وہ نیچے گرا اور تڑپنے لگا بلیک زیرو نے اسے تڑپتا ہوا چھوڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا دروازہ کھول کر دائیں طرف کے چوتھے کمرے کے دروازے تک پہنچنے میں اسے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا اس دروازے پر سنہری حروف میں بگ روم لکھا ہوا تھا بلیک زیرو نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا بلیک زیرو اندر داخل ہو گیا یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں بہت سی مشینیں اور میزوں پر کئی کمپیوٹرز رکھے ہوئے تھے اس کمرے میں صرف ایک آدمی موجود تھا جو ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کمپیوٹر کی سکرین پر اور ان کے گرد نیلا دھوان پھیلا ہوا تھا کمرے میں موجود آدمی سکرین پر منظر دیکھنے میں اس قدر محف تھا کہ اسے بلیک زیرو کی آمد کا بھی پتا نہ چلا جب بلیک زیرو اس کے سر پر پہنچ گیا تو اسے خطرے کا احساس ہوا اور اس نے اٹھنا چاہا لیکن بلیک زیرو نے اسے اٹھنے نہ دیا اس نے اس آدمی کی بھی گردن پکڑی اور دبانے لگا ایک سیکنڈ میں ہی اس آدمی کی آنکھیں ابلنے لگیں اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات اُبھر آئے کیا نام ہے تمہارا بلیک زیرو نے اس آدمی سے بھی سرد لہجے میں کہا اور گرفت کچھ نرم کی برد اس نے بمشکل بولتے ہوئے اپنا نام بتایا بلیک زیرو نے کمپیوٹر سکرین کی طرف دیکھا فٹ پات پر اب نیلا دھوان موجود نہیں تھا اور وہ آٹھ افراد اب واضح دکھائی دے رہے تھے وہ عمران کرنل فریدی جولیا روزا سنگھی یہ سب بہوش کیوں پڑے ہیں بلیک زیرو نے کمپیوٹر سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان میں سے چار افراد زیرو لینڈ کے بڑے ایجنٹ ہیں جبکہ باقی چار کو اغوا کر کے یہاں لیا گیا ہے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی میں نے یہ سوچ کر نیلا دھوان پھیلا کر انہیں بہوش کر دیا کہ کہیں اغوا ہو کر آنے والے ایجنٹ ہمارے ایجنٹوں پر ہاوی نہ ہو جائیں برد نے حق لاتے ہوئے لیکن تفصیل سے بلیک زیرو کے سوال کا جواب دیا اب ان کی بہوشی کس طرح ختم ہوگی بلیک زیرو نے پوچھا اب ان کے اردگرد کالا دھوان پھیلانا پڑے گا برد نے جواب دیا ان کے اردگرد کالا دھوان کیسے پھیلے گا بلیک زیرو نے کہا گیس مشین پر لگا سوچ نمبر تین دبانے سے ان کے اردگرد کالا دھوان پھیل جائے گا برد نے کہا کمپیوٹر کے ساتھ ہی ایک مشین رکھی ہوئی تھی میں سوچ نمبر تین دبا رہا ہوں اگر ایشیای باشندوں کو نقصان پہنچا تو سنگھ ہی وغیرہ کو بھی وہی نقصان اٹھانا پڑے گا لہٰذا اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اب سچ بتا دو بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا ہمارے نیلے دھوان کا توڑ کالا دھوان ہی ہے برد نے کہا اور سپیشل روم میں کالا دھوان کیسے پھیلے گا بلیک زیرو نے پوچھا سوچ نمبر ساتھ دبانے سے سپیشل روم میں کالا دھوان پھیل جائے گا برد نے کہا اوکے میں سوچ دبا رہا ہوں بلیک زیرو نے کہا پھر اس نے برد کی گردن ایک ہاتھ سے ہی پکڑی دوسرا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا کر اس نے سوچ نمبر تین اور ساتھ دبا دیئے